سٹورنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو بک ریکومنڈ کرنی ہے جو آپ نے اس کورس کے لیے فالو کرنی ہے آپ لوگوں نے جو بک پر چیز کرنی ہے وہ ہے ہیلتھ اویرنس اور یہ جو اس کے آرثرز ہیں وہ ایم فیصل الرحمان اور خالد محمود علی صاحب ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے میری گرنٹی ہے کہ آپ اسے پڑھتے ہوئے انجوائے کریں گے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن اگر یاد کرنے کے لیے ہاسی examination کے point of view سے بات کروں تو اس بک کا content بہت ہی simple اور easy ہے اس میں کوئی as such difficult wording نہیں ہے اور بہت ہی انہوں نے اسان لینگویج میں ہر بات بتائی ہوئی ہے تھوڑا سا اس کا overview لے لیتے ہیں اس میں انہوں نے proper طریقے سے پہلے course outline بتائی ہے mid term کی میں نے لگ سے ویڈیو میں بھی شیئر کی ہے 20 marks کا جو mid term ہوتا ہے اس میں کون کون سے topics ہیں definition of health ہے concept and dimensions of health ہے definitions of common public health terms, health spectrum, determinants determinants کہتے ہیں factors کو جو health کو effect کرتے ہیں responsibility of health, indicators of health, introduction to personal hygiene, hand wash, eye hygiene, hair hygiene, body hygiene, oral hygiene, nails and cuticle, protection from noise and UV light mid term کا course ہے پھر اسی طرح انہوں نے final term جو 70 marks کا paper ہوتا ہے اس کا الگ سے course بتایا ہے یہ بھی میں نے الگ سے ویڈیو میں شیئر کیا ہوگا ہے اس کے بعد ہے instructions ہیں اور یہ marks division بتائی ہوئی یہ اکثر بچوں کو نہیں پتا کیونکہ یہ newly introduced کروایا ہے government نے تو بہت سے بچوں کو ابھی بھی نہیں پتا classroom participation کے 2 marks ہیں sessional overall تو 10 marks کے ہیں تو اس میں sessional کی مزید distribution ہے quiz یا جو class test ہوں گے آپ کے وہ 2 marks کے ہیں assignments 3 marks کی ہیں presentation 3 marks کی ہیں mid term exam 20 marks کی ہیں اس کے بعد 10 mcqs ہوں گے اس کے لئے 10 minutes ہیں آپ کے پاس بھی short question answers test جسے بولتے ہیں assignment جو بھی آپ کو practical assignment ملے وہ 3 marks کی ہیں presentation اور seminar اس کے بعد پھر انہوں نے مزید اس کو collaborate کر کے بتایا ہے کہ mid term میں جو objective type questions ہیں یعنی کہ 10 mcqs ہوں گے آدھے نمبر کا ایک اس کے لئے 10 minutes ہیں آپ کے پاس بھی short question answers ہیں 4 short questions آپ نے attempt کرنے ہیں 8 marks each اور ایک long question ہوگا جو 7 marks کا ہوگا اس کے لئے 60 minutes ہوں گے time distribution بھی بتائیے ایک گھنٹے 10 minute کا mid term کا paper ہوتا ہے اس طرح final کی آپ نے ابھی حالی میں 1st semester میں دیا ہے تو آپ کو اب experience ہو گیا ہوگا کہ 25 mcqs آتے ہیں 5 short questions each of 5 marks آتے ہیں 2 long questions ہوتے ہیں each of 10 marks overall 20 marks کے اس طرح یہ distribution ہے اب آجاتے ہیں health awareness کا جو content ہے انہوں نے اس کو distribute کیا ہے 6 chapters میں جی 6 chapters میں اس میں سارے انہوں نے topics cover کی ہیں تو یہ book آپ نے سب سے پہلے purchase کر لینی ہے پھر ہم اسی میں سے daily daily lecture جو ہے وہ study کریں گے آپ موسیقی میں یں میں